اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو آج کی امپورٹن نیوز کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر کاؤن سے اداروں کی نجکاری ہوگی تفصیلات سامنے آگئی ہیں وہ ہم آپ تک شیئر کریں گے گریڈ 1-16 کی تنخواہ میں اضافے کی تیاریاں بڑی خوش خبری سنا دی گئی ہے کیا تفصیلات ہیں یہ بھی ہم آپ تک پوروائیڈ کریں گے اس کے علاوہ آڈیٹر جنرلہ پاکستان کا لیو کے بارے میں ایک اہم ترین لیٹر جاری ہوا ہے وہ بھی ہم آپ تک شیئر کریں گے کافی امپورٹن ویڈیو ہے اور تمام دوست سے گزارش ہوگی کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کریں بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپیل کرتے ہیں ملازمین کے مسائل کو جگر کرتے ہیں آج بھی ہم ملازمین اور پینشنرز کے مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں وہ ہے مہنگائی کا مسئلہ مہنگائی جو ہے اس سے ملازمین خاصصاً لو پیلڈ میں امپوروائیز جو ہیں اور پینشنرز فیملی پینشنرز سخت پریشان ہیں ایک تو پینشن کم ہے فیملی پینشن بہت ہی کم ہے اور اس میں سے حال ہی میں ڈسپیریٹیو آگئی کہ تنخواہ زیادہ بڑی پینشن کم بڑھ گئی اور اس کے علاوہ بڑی کے بل اور یہ ساری چیزیں آپ لوگ سن چکے ہیں ہمارا مطالبہ آپ کا مطالبہ ہم دہراتے ہیں کہ ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں سو فیصد اضافہ کیا جائے یہ کافی سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ اضافہ اب نہیں ہو سکتا اضافہ ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے جس طرح ڈسپیریٹی آلاؤنس دیا گیا تھا ڈی آر اے دیا گیا تھا اس کے لئے بھی تو کوئی پرویجن نہیں تھی برحال اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں سو فیصد اضافہ کیا جائے اگر آپ اگری ہیں تو آپ نے ہر صورت اس ویڈیو کو کمرس میں یس ضرور لکھنا ہے بہت شکریہ دوسری امپورٹنٹ خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے بھی ہم آرز کر چکے ہیں لیکن آج کو یاد دھیانی کریں کہ کل ٹراول پنڈی ڈیویجن میں چھٹی ہے اس کا اعلان ہو چکا ہے چیلم حضرت امام مسائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیلم ہے کل تمام دوست جو پرائیویٹ یا پبلک انسٹیٹیوشن میں پڑھاتے ہیں یا ان کے بچے پڑھتے ہیں تو ان کو چھٹی ہوگی یہ کالج اونرسٹی ہیں جو ہیں وہ بند رہیں گی اس کا باقیدہ نوٹیفیکشن بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ جاری ہو چکا ہے اسی طرح لاہور ڈیویجن میں بھی چھٹی ہوگی اور سندھ بھر میں بھی چھٹی ہوگی دوسری امپورٹنٹ خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وزارتوں کی جو رائیڈ سیرزنگ کا عمل چر رہا ہے اب اس کے دوسرے مرحلے کی منظوری دے دی گئی ہے اس میں کونسی وزارتیں شامل ہیں وزارت سینس ہے نیشنل فوڈ ہے اس کے بعد تجارت ہاؤسنگ اور سرمایہ کاری کی وزارتیں شامل ہیں وزیر اعظم نے وزیر خزانہ کے جو سربراہی میں کمیٹی منظور کر لی ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے اب وزیر خزانہ جو ہے اس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے اب پانچ وزارتیں ہیں جن کی رائیڈ سیرزنگ کی جا رہی ہے ان میں سے ان ہزارتوں کو یا تو دوسری وزارتوں کے ساتھ زم کیا جائے گا یا ان کے جو ہے رائیڈ سیرزنگ ہوگی اس کو بند کرنا یا کیا کرنا ہے اس کے دو ہفتوں کی جو ہے وہ ٹائم دیا گیا کمیٹی کو اور رائیڈ سیرزنگ کے لیے سفارشات پیش کرنے کی ہدایت کی گئے ہیں میں دوبارہ آپ کو ان وزارتوں کے نام بتا دیوں جیسے کہ پہلے پی ڈی وی ڈی بند کیا گیا اس کے علاوہ جو ہے حالی میں یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن بند کیا گیا اب سینس اور ٹیکنالوجی ہے وزارت نیشنل فوڈ اور سیکیورٹی ہے وزارت تجارت ہے وزارت ہاؤسنگ اڈ ورکس اور وزارت سرمایہ کاری جو ہے یہ پانچ سے وزارتیں ایسی ہیں جن کا جو ہے رائیڈ سیرزنگ کی بات کی گئی ہے اب یہ دو ہفتوں کے اندر یعنی ان کو چودہ دن کے اندر جو ہے یہ ریپورٹ کریں گے وزارت خزانہ صاحب نے جن کے اندر یہ کمیٹی بنی ہے برحال یہ بڑا فیصلہ ہے اب ان کے ملازمین کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا گریڈ سکسٹین تک جو ہے پولیس اہلکاروں کے تنخواہ میں اضافے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں یہ جو تخمینہ ہے اس کا لگایا جا رہا ہے ریپورٹ جمع کرانے کے بعد جو ہے تنخواہوں میں اضافے کا نوٹفیکشن جاری کیا جائے گا یہ صوبائی کابینہ نے ایک فیصلہ کیا ہے جس میں پولیس کے جو گریڈ سکسٹین تک جو اہلکار ہیں ان کی تنخواہوں میں جو اضافے کی منظوری دی گئی تھی اب اس کے اوپر جو ہے سفارشات تیار کر لیے ہیں اب یہ کہا گیا رہا ہے کہ ان کے اوپر کتنے اخراجات ہیں گے اپگریڈیشن اگر کریں گے تو ان کے اوپر کتنے جو ہے اخراجات ہیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خیبر پختونخواہ کی حکومت جو ہے یہ ساری کلکولیشن کر رہی ہے اس کا جو بیگراؤنڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان پولیس اہلکاروں کے تنخواہیں جو ہیں وہ پنجاب اور اسلامباد کے برابر کرنی ہے تو اس کی منظوری ہو چکی ہے اور اب اس کا باقیدہ نوٹفکیشن ہونا ہے آپ یہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اوپر خزانے کے اوپر کتنا امپیکٹ آئے گا اور ملازمین کو کتنا فیدہ ہوگا یہ ساری چیزیں جب پرکولیشن مکمل ہو جائے گی تو نوٹفکیشن کر دیا جائے گا بہت امپورٹن خبر ہے یہ ایک اور خبر آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کانسٹیٹوشن آئے گا اسلام آباد کا ایک لیٹر آپ کے سامنے آ رہا ہے اس میں سے جو ٹریننگ کی آمنمنٹ ہے جو لیو کا پیریڈ ہوتا ہے وہ جو ڈیوریشن ہوگا اس کے بارے میں اس کا تاجرم کر دیا گیا ہے حالی میں یہ لیٹر ایشو ہوا ہے یہ تمام جو ہے یہ حصوبوں کو بھی جاری ہوا ہے اس کے علاوہ اسلام آباد لاہور پیشاوار کوئٹا کراچی یہ سب کو یہ جاری ہوا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور تمام دوست گزارش کروں گا کہ اس کو مکمل دیکھئے گا یہ آپ کو فائدہ دے گا پہلے جو سٹڈی لیو کے بارے میں جو چیز تھی اس کے علاوہ سٹڈی لیو جو ہوتی تھی وہ چار سال دی جاتی تھی یعنی پہلے جو ابتدا میں تھی کہ ان کو جو چار سال دی جاتی تھی اور وہ چار سال سے اگر ان کو زیادہ ٹائم ملتا تھا یا ان کو لگ جاتا تھا کسی چیز کے اوپر تو ان کو جو اپرویل ہے مزید جو جتنی چھوٹی چاہیے ہوتی تھی اس کو لیو فل پہ بناتا جاتا تھا یا لیو انہاف پہ یا لیو ایدوڑ پہ ان کو کنسیڈر کیا جاتا تھا جب تک ان کی ریپیئرمنٹ ہوتی تھی اور لیو ان کو دی جاتی تھی اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے علاوہ یہ چیز آپ کی گئی ہے اب اس میں تھوڑی سی امینمنٹ کی گئی ہے یہ پراغراف ای جو ہے یہ ایسا کر رکھا گیا ہے کہ چار سال تک یا اس سے زیادہ آپ سٹڈی لیو لے سکتے ہیں آپ سارے دوست سمجھ رہے تھے کہ سٹڈی لیو کتنی ہوتی ہے لیکن بی پیراغراف اس کے اندر انزائٹ کر دیا گیا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ جو سیور سرونٹ اگر کوئی پڑھائی کے لیے جاتا ہے یعنی بیرون ملک جاتا ہے یا پاکستان کے اندر کوئی سٹڈی کرتا ہے تو اس کے لیے لیو لیتا ہے سٹڈی لیو اب وہ آن ڈیوٹی کنسیدر کیا جائے گا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کنسیدر آئیز آن ڈیوٹی فار وان ڈگری پرگرام ایک ڈگری تک اس کو آن ڈڈیوٹی کنسیدر کیا گا اس کا کنوینسی لاؤنس بھی نہیں کٹے گا کچھ بھی نہیں ہوگا آن ڈیوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کیوئل لیو یعنی کیوئل لیو کا وہ یہ ہے کہ جو کنوینسی لاؤنس بھی اس کا نہیں کٹے گا جب تک وہ ڈگری ایک کمپلیٹ اس میں ماسٹر اس نے کرنا ہے ایم فیل کرنا ہے پی ایج جی یہ صرف اور صرف ان کو انٹیار سروس میں ایک دفعہ ملے گا اور اس کے علاوہ جو ہے جب تک اس کی اگر وہ ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوتی یونیورسٹی وغیرہ ایڈمیشن وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ اس کی جو مزید چھٹی ہے وہ ایوارڈ کی جائے گی لیٹر ایشو کیا جائے گا اور ان کو انڈیوٹی کنسیلر کیا جائے گا وہ چار سال ہو یا اس سے زیادہ ہو وہ طریقہ کار پرانا رہے گا برحال یہ بڑا ایمپورٹن فیصلہ ہے اور بہت ایمپورٹن کلیریفیکیشن ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کی اور آڈیٹر جنرل پاک پاکستان نے اس کو جو ہے یہ لیٹر جاری کے امینڈمنٹ ان کریٹیریا دیورشن آف تھی لیو جو ہے دیورشن جو ہے سٹیڈی لیو وغیرہ جو دوست لیتے ہیں ان کا دیورشن جو ہے آپ ان کو جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے بہت ایمپورٹن لیٹر ہے جس کے ہم نے کلیریفیکیشن پڑھ لی اگر کوئی آپ ٹریننگ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ سٹیڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ کلیریفیکیشن بہت کام آنے والی ہے آپ کو اس سے فیدہ ہوگا یہ تھی آج کی ویڈیو امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستو تک ضرور شیئر کریں بہت شکریہ